السلام علیکم مچھو تو پچھلے لیکچر میں ہم نے بات کی تھی گلائکولائسز کے بارے ٹھیک ہے؟ تو گلائکولائسز میں ہمارے پاس جو اینڈ پروڈکٹ آکر گلائکولائسز ہمارے پاس ہوئی تھی تو اس کو سٹیپس لیکتے ہیں اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں کہ آپ آگے کیا ہونے والا ہے کنٹینیوز لیکچر ہے گلائکولائسز کے آگے ہی ہو رہا دیکھو اس لیکچر میں ہم نے کیا بات کی تھی ہم نے یہ بات کی تھی جو گلائکولائسز میں گلوکوز ہے کیا ہے گلوکوز وہ بہت سارے سٹیپس میں کنورٹ ہو کے گلائسرل ڈیائیڈ 3 فاسفیٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس میں گلائسرل ڈیائیڈ 3 فاسفیٹ میں اس کے بعد یہ کنورٹ ہوتا ہے گلائسرل ڈیائیڈ 1 3 بیسر فاسفیٹ ٹھیک ہے؟ اس میں کنورٹ ہوتا ہے اور پھر یہ ہوتے 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 اس میں کنورٹ ہو جاتا ہے پائیو ویڈ میں اس میں پائیو ویڈ میں پچھلے لیکچر میں ہم نے اسی چیز کے بارے میں بات کی تھی کہ کیا ہوگا ہمارے پاس گلوکوز کا جو ملکی ہوگا ہے وہ مختلف سٹیپس سے گزرتے ہوئے میں کچھ امپورٹن سٹیپس میں نے دیکھیں یہ گلائسرل ڈیائیڈ 3 فاسفیٹ میں کنورٹ ہوگا پھر یہ گلائسرل ڈیائیڈ 1 3 بیس فاسفیٹ میں پھر ہوتے 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 یہ پائیو ویڈ میں کنورٹ ہوگا ٹھیک ہے اگر آپ یہاں پر دیکھا رہے تو جب یہ گلائسرل ڈیائیڈ 3 فاسفیٹ سے 1 3 بیس فاسفیٹ میں کنورٹ ہو رہا تھا تو کیا چینجنگ ہوئی تھی چینجنگ کیا ہوئی تھی کہ ہمارے پاس جو ن اے ڈی پلس ہے وہ یہاں سے ہیٹروجن لے کے ن اے ڈی ایج بنا رہا تھا ٹھیک ہے اور وہ فاسفیٹ تھے نا ارگینک فاسفیٹ ہم ایڈ کر رہتے ہیں اور انزائن میں آپ لوگوں کو یاد ہوگا کونسے انزائن یوز ہو رہا تھا بتاؤ تارا گلائسرل ڈی ہائیڈر 3 فاسفیٹر ڈی ہائیڈروجنیز انزائن کونسے انزائن یوز ہو رہا تھا گلائسرل ڈی ہائیڈر 3 فاسفیٹر ڈی ہائیڈروجنیز انزائن ٹھیک ہے یہ تو یوز ہو گیا اب اس ٹیپس کو لکھنے کا جو نقصہ دیا ہے دیکھو ہمارے پاس جو اینڈ پروڈکٹ ہے انڈ پروڈکٹ ہمارے پاس کیا ہے پائروڈیٹ کیا ہے پائروڈیٹ تو یہ پائروڈیٹ میں اندر ڈرہ کرتا ہم جو ہمارے پاس انڈ پروڈکٹ تھا پائروڈیٹ پائروڈیٹ کا سٹرچر کیا بان رہا تھا c double band o o negative c double band o اور یہاں پر کیا آ رہا تھا ch 3 یہ ہمارے پاس کیا تھا پائروڈیٹ تھا اب آج ہم دیکھیں گے کہ یہ جو پائروڈیٹ ہے اس کے آگے کیا ہونا ہے یہ پائروڈیٹ سے کیا بنے گا دیکھو یہاں پر تو ہمارے پاس جو انڈرڈی ہے وہ بہت کم مطلب مائنر لیول پر اے ٹکی دو اے ٹکی بنے تھے دو اے ٹکی بنے تھے کوئی خاص انڈرڈی اپٹینر نہیں ہوئی بہت کم امونٹ اف انڈرڈی اپٹین ہوئی تو یہ جو ہمارے پاس پائروڈیٹ ہے اس میں بہت ساری انڈرڈی پڑھی ہوتی ہے تو آج ہم دیکھیں گے کہ وہ پائروڈیٹ کے ساتھ آگے کیا کیا ہوتا ہے اب یہ جو پائروڈیٹ ہے اس کی مقابلہز ات کی دو جیتوں پر ہوتی ہے اس کے آگے قسمت میں کیا آنے والی ہے فیٹ کے ساتھ آگے کیا ہے پائروڈیٹ اس پر آگے ہونے میرے کے لئے مجھے باری اللہ علیہ وسلم دوسرا نو ہمارے پاس یہ depend کرتا ہے یہ availability of oxygen availability of oxygen oxygen کی availability پہ پہ depend کرتا ہے اگر اس کو oxygen ملتی ہے تو یہ کیا بندہ ہے اور جب اس کو oxygen نہیں ملتی تو یہ کیا بندہ ہے تو پاریویٹ کی جو فیٹ ہے وہ کسی پہ depend کر رہے ہیں دو چیزوں پر ایک سال کی ٹائپ پہ depend کر رہے ہیں اور دوسرا availability of O2 ٹھیک ہے اب جو سیمپل ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں یا جو بکس میں ہوتا ہے اس میں کیا ہے کہ اگر پاریویٹ کو مل جائے کیا چیز ہے oxygen اگر پاریویٹ کو کیا ملے oxygen تو کیا ہوتا ہے پاریویٹ کو ملے oxygen تو یہ جا کے کنورٹ ہوتا ہے پاریویٹ ہے اس پہ ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے بات کے لیکچرز میں پاریویٹ کو اگر oxygen ملے تو یہ کنورٹ ہو جاتا ہے ایسی ڈائیلر کو انزائیمہ ایم ہے ڈا 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 کو اس کی کنڈیشنز بھی ایروبک ہوں اس کو بالکل سے مل پتیں گے پاریویٹ لیگ ہے وہ بات کرکہ کنورٹ ہو جاتا ہے اس کے ل میں کنورٹ ہو جاتا ہے ایسی ڈائیل کو انزائیل صورت Ped Hoch گہاں کر бесп دل بتا اگر پائرولیٹ کو اکسیجن ملے ایروپک کنڈیشن زون تو پائرولیٹ کنورٹ ہو جاتا ہے اسیٹائل کو انزیم کو اے میں پائرولیٹ کی ہو جاتی ہے اکسیجن اور اسیٹائل کو انزیم اے میں بڑھا ہے یہ بس اگر ایسی تو انشاءاللہ لیچو لیں گے الگ سے اب اگر دوسری سیچویشن کیا ہے دوسری سیچویشن یہ ہے کہ دل فرض ہمارے پاس جو پائرولیٹ ہے اس کو اکسیجن نہیں ملتی وہ اکسیجن کی ڈیپلیشن ہو جاتی ہے یا این ایروپک کنڈیشن ہو جاتی ہے تو پھر پائرولیٹ کے ساتھ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھو ہم اپنی بھی بات کرتے ہیں نا تو جب ہم بہت زیادہ ایکسرسائز کرتے ہیں یا بہت زیادہ توڑتے ہیں ورک آؤٹ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو مسلز کی انرجی ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی اس کو اکسیجن ہے وہ ملنا بند ہو جاتی ہے بہت زیادہ کام کرنے کی وجہ سے کیا ہے کہ اکسیجن کی ڈیپلیشن ہو جاتی ہے اکسیجن کام ہونا شروع ہو جاتی ہے تو ایسے میں کیا ہے کیونکہ آگے جب کریپ سائیکل چلنا ہے یا جو ایسی ٹائٹ پوٹ زرم اے بننا ہے وہ تو اکسیجن کی موجودگی میں بنتا ہے تو جب اس کو اکسیجن نہیں ملتی تو کیا ہوتا ہے کہ پھر لازمی بات ہے بارے کو تو انرجی چاہیے ایٹی پی تو اس کو چاہیے تو وہ کیا کرتے ہیں اور وہ اس کی فرمنٹیشن کرتے ہیں کونسا پروسے ہوتے ہیں اگر ن ایروپیک پرانٹیشن ہوتے ہوں اکسیجن نہریل ہو تو پروسس کونسا پھر آگے ہوتے ہیں فرمنٹیشن کا پروسس ٹھیکchuckles As shit اب فرمنٹیشن کا جو پروسس ہے اور باشیر کہ فرمنٹیشن کو سکھتے ہیں کہ فرمنٹیشن کا پروسس ہے فرمنٹیشن اب ہے کیا تو فرمنٹیشن کے ایک بیسک ڈریفینیشن جو ہے اگر وہ میں بتا دوں تو جو NAD plus ہے NAD plus کی جو ری جنریشن ہے مطلب دوبارہ سے NAD plus کا بننا ری جنریشن دسکارڈ فرمنٹیشن NAD plus وہ پروسس جس میں NAD plus ری جنریشن ہوتا ہے دوبارہ بنتا ہے اس کو بولتے ہیں فرمنٹیشن ٹھیک ہے اس پہ ہم ابھی دیکھنے اور سے بات کریں کہ فرمنٹیشن ہے وہ دو طرح ہی ہو سکتی ہے یا تو electric acid fermentation ہوتی ہے یا پھر alcoholic fermentation ہوتی ہے ہم ایک بہر ایک سے بات کریں فرمنٹیشن میں electric acid fermentation اور alcoholic fermentation وہ کیسے ہوتی ہے ٹھیک ہے electric acid fermentation electric acid fermentation electric acid fermentation نام سے پتا چلتا ہے اس میں ایک پروڈکٹ ہمارے پاس سیلیکٹیٹ ہوگا ٹھیک ہے اب دیکھنا کیسے ہمارے پاس یہ بنا تھا پائیرویٹ ہمارے پاس situation کیا ہے این اروبک ہے اوکسیجن نہیں دیل تو یہ جو پائیرویٹ تھا پائیرویٹ میں دراک کر رہا ہوں C double point O O negative C double point O CH3 یہ کیا تھا پائیرویٹ اس میں لکھ دیتا ہمارے پاس یہ پائیرویٹ تھا ہمارے پاس اب یہ جو پائیرویٹ ہے اس کی موتی ہے reduction اس کی کیا موتی ہے reduction ہوتی ہے reduction مطلب کیا ہے کہ ہم اس میں NADH use کریں گے کیا use کریں گے NADH تو ہم اس میں ڈال دیتے ہیں NADH NABH یاد رکھنا یہ NADH کان سے آ رہا تھا یہاں سے آ رہا تھا کیونکہ oxygen ہو یا نہ ہو glycolexes ہو رہی ہوتی ہے تو یہاں سے یہ NADH آ رہا تھا اور یہاں پھر آگے جا کہ ہمارے پاس ATP بن رہا تھا کیا بن رہا تھا ATP تو اگر oxygen نہ مل رہے تو ہمارے پارٹے یہ والی ATP حالانکہ اس کی amount کم ہے لیکن اس کو use کر سکتی ہے تو یہ NADH یہ use کر کے اور ساتھ میں proton H-positive جو ہے وہ لیتی ہو اور یہ کیا پناہ دیتا ہے اچھا یہ ہمارے پاس یہ NADH use ہو رہا ہے تو یہاں پر جو enzyme ہوگا وہ ہوگا pyruvator dehydrogenase کیا انسہ enzyme ہوگا pyruvator dehydrogenase یہ enzyme ہے یہ اس کو کس میں کل بڑھ کرتا ہے دیکھو NADH ہم use کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ جو اپنا hydrogen ہے یہ اس oxygen کو دے گا اور سے کر دیکھو یہ ہمارے پاس جو NADH ہے یہ اپنا hydrogen جو ہے وہ کس کو دے دے گا اس oxygen کو تو یہاں پر OH ہو جاتے ہیں یہاں پر positive charge جاتے ہیں اس positive charge کیا سی یہ بانٹ جو ہے یہ ادھر transfer ہوتا ہے اور یہ بانٹ ہو جاتا ہے تو اب یہ کاربن کی lc پوری ہوگی ہے تو اس کے لئے پر ایک hydrogen اس سیٹ پر لگ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے دیکھو structure کیا بنے گا جو نیا structure C double bond O O negative C یہاں سے یہ part shift ہو گیا single bond OH کے ساتھ ہو گیا ٹھیک ہے اور یہ بانٹ H valency پورا کرنے کے لئے لگ گیا ادھر اور یہ نیچے C H 3 تو اب یہ دیکھو یہ بانٹ جو structure ہے یہ بانٹ اس کو کہتے ہیں lactate اسے کیا بانتے ہیں لیکٹیٹ تو پیرویٹر کس میں convert ہو گیا لیکٹیٹ کس میں convert ہو گیا لیکٹیٹ اور ساتھ میں یہ جو H ہے یہاں سے H نکل گیا تو regenerate کیا ہو گیا ایک چیز جو نکل گئی وہ کیا نکل گئی NAD پلس پلس اب یہ جو NAD پلس ہے یہ کیا کرے گا یہ واپس رہے گا ادھر یہاں سے پھر یہ G3P کو G136P میں convert کر دے گا تو یہاں سے طرف glycolysis ہوگی ADP بنیں گے تو یہ NAD پلس کی regeneration ہو لیے اس لئے اس پروسس کو کریں گے fermentation اور کیونکہ اس کا product lactate بن رہے اس کی وجہ سے اس کا نام ہے lactic acid fermentation lactic acid fermentation یاد رکھنا ہمارے پاس جو muscle cells ہیں اپنے human body کی بات کرتا جو ہمارے پاس muscle cells ہیں اس کے علاوہ red blood cells ہیں اور کچھ bacteria ہیں lactobacillus lactobacillus ان چیزوں میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس lactic acid fermentation ہوتی ہے یاد رکھنا muscle cells ایسے oxygen use کرتے لیکن oxygen کی ڈی 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 اکسی مل رہی ہو کم تو پھر یہ lactic acid fermentation کر کے NAD پلس regenerate کرتے ہیں یہ NAD پلس دوبارہ سے یہاں پر آتے یہاں پر پروس کر کے یہاں سے پھر ATP نکالتے ہیں وہ ATP ہمارے body جب oxygen نہ مل رہی ہو تو اس کو use کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے یہ ریس کئی ہے کسی کام بنی ہے لیکن ہمارا فائدہ صرف یہ NAD Flusser ہے وہ ہمارے پاس ATP کی production class کرتا ہے اور یہ cycle تب تب چلے گا جب تک ہمارے پاس glucose available ہو glucose ہی ختم ہو جائے تو پھر اس کے بنے کو کوئی فائدہ نہیں کیونکہ جہاں سے یہ process ہی نہیں چلے گا ATP ہی نہیں بنے گی تو glucose نہ ہو تو پھر fermentation بھی نہیں ہوتی تو basic چیز ہمارے پاس کیا ہے جب تک glucose available ہے تو اگر oxygen نہ available تو short time کے لئے ہمارے body کیا کرتے ہیں glucose کی جو glycolysis ہوتی ہے وہاں ATP کو uptank کرنا شروع کرتے ہیں کیونکہ شار time کے لئے بہت کم time کے لئے اس کے بعد انسان تھک جاتا ہے بندہ بہت اچھا یہ تو ہو گئی lektric acid fermentation کیا ہوئی ہے lektric acid fermentation اب آگے ہم بڑھتے جو دوسری type ہے وہ بڑی important type دیکھو fermentation کتنے types کی دو times کی fermentation کب ہو رہی تھی جب ہمارے پاس oxygen نہیں مل رہا تھا تو ایک تو electric acid fermentation دوسری ہے alcoholic fermentation کیا ہے alcoholic fermentation مطلب اس میں end product جو ہے وہ کوئی alcohol بنے گا maximum اس کی جو عام عصاد ہی جاتی ہے وہ yeast بھی جاتی ہے کس cell میں alcoholic fermentation ہوتی ہے in yeast ضرور ہی نہیں ہے جو bacterial cells ہوتے خور میں بھی کیا ہوتا ہے اب دیکھو جیس کو oxygen نہیں مل رہی ہوتی ہے aerobic condition ہوتی ہے جو انہیں لیا ہوا ہے کیا چیز ہے pyroate جو ہمارے پاس بنا O negative C double O CH 3 ٹھیک پہلے process سمجھ اس کے بعد اس اندر کے concept سے اس کو سمجھیں گے process میں ہوتا کیا سب سے پہلویٹ ہے اس میں ایک enzyme ہوتا ہے pyroate B carboxylase نام سے پتہ چلے گا pyroate D carboxylase کا مطلب کیا ہے carbon dioxide کو یہ نکال دے گا big carboxylase یہ carbon die dioxide کو نکال دے تب کیسے نکال گا یہ ہمارے پاس یہ جو گروپ پہ آ گئے نہیں یہ والا گروپ کون سے والا یہ والا گروپ ہے یہ نکل جائے CO2 کی فارم کس کی فارم CO2 کی فارم اور varency complete کرنے کے لئے یہاں پہ H لگ جائے گا H لگ جائے گا تو اب اس کو دیکھتے اس کا CO2 نکالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کون سا product بنت ہے یہاں سے CO2 نکالتا تو پیچھے کیا رہے رہے گا C اور یہ double bar O ٹھیک ہے اور اس طرف اس خ CH3 ٹھیک ہے اب کیونکہ اس کی valency پوری نہیں یہ چار بان بنا سکتا ہے تو وہ اپنے ساتھ ملا لے گا اور یہ مارا structure بان لے گا اب اگر خور سے دیکھو تو یہ elder group ہے اور acid ھو ھو اس کا نام بنے گا acid aldehyde اس کا نام کیا بنے کر acetal aldehyde ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس بنا acetal aldehyde structure اور ایک co2 تھا وہ کیا ہوا نکل لیا ایک co2 نکل لیا تو یاد رکھنے دیکھو electric acid fermentation ہو رہی تو وہاں بھی co2 نہیں نکلا تھا لیکن جو altohrit fermentation ہو رہی وہاں co2 نکلے گا اب آگے کیا ہو لیکٹک acetal dehyde یہ ہمارے پاس acetal dehyde ہے اس میں وہی جو لیکٹک acid ہالے کام تھا وہ ادھر بھی ہونا ہے اس میں ہم کریں گے NADH plus H positive اور کونس enzyme use ہوگا D hydrogenase کونس enzyme use ہونا ہے بولو D hydrogenase کونس اوڑا acetal dehydrogenase ہوگا وہ enzyme use ہوگا تو اب یہ کیا کرے گا یہ H آئے گا ادھر اپنا oxygen مطلب یہ بالا hydrogen ہے یہ آکے ادھر ہو جائے گا تو positive charge آج آج ختم کرنے کے لئے باندر ٹوٹتا ہے اور یہ ادھر چلا جاتا ہے اور یہ H ہے یہ valency پور آگ کرنے کے لئے ادھر attach ہو ہو جاتا ہے تو دیکھو اب نیا structure کون سا بنا دیکھو نیا structure جو بنا یہاں کون کون سی change گئی یہ C ٹھیک ہے یہاں پہ CH تھا اب دیکھو H یہ ہے ایک اٹیچ ہو گیا تو CH ٹھیک ہے اور یہ double bond ختم ہو گیا تو وہاں پر صرف OH رہ گیا تو آپ اگر اور سے دیکھو تو باقی تو alcohol group ہے صرف کون سا alcoholic group یہاں پر attached ہوا ہو گا تو یہاں پہ یہ بن گیا ایک alcohol یہ کیا بن گیا ایک alcohol اور کون sa alcohol بن گیا اتھین کی وجہ سے اس کا نام ہوگا ایتھانول اس کا نام کیا ہوگا ایتھانول ٹھیک تو ایتھانول ہمارے پاس بن گیا جب ہیسٹ میں فرمنٹیشن ہونے لگی تو پائرویٹ پہ ہوا ایتھانٹی ہائیڈ میں اور سیو ٹو ریلیز ہو گیا اس ایتھانٹی ہائیڈ میں کی ہوگئی ریڈکشن ٹھیک ہے ایتھانٹی ہم نے ڈال دیا تو اس کی ہوگئی ریڈکشن اس ریڈکشن کے وزے سے ایتھ یہاں پہ ایڈ ہوگا تو ڈبل ڈانٹ ٹرانس پر ہوگیا اکسیجن کے پاس اور یہ ایتھ ہے ویلنسی پورا کرنے کے لئے کاربن کے ساتھ اٹیچ ہوگیا اور ایک نیا جو ہمارے پر سٹرکچر بنا وہ ایتھانول کا بنا ایتھانول کا جو کہ الکوہل ہے اس کی وجہ سے اس کو کیا بلتے ہیں الکوہل فرمنٹیشن ٹھیک ہے اور یہ الکوہل فرمنٹیشن کسی میں ہو رہی ہوتی ہے ییسٹ میں کسی میں ہو رہی ہوتی ہے ییسٹ میں اس کے علاوہ ییسٹ کے علاوہ کچھ اور بکٹیریا بھی ہیں جو کہ ہے الکوہل فرمنٹیشن کرتے ہیں ایتھان ہم نے تو نہیں بلاتے لیکن کرتے وہ الکوہل فرمنٹیشن ہے الکوہل فرمنٹیشن اگر بکٹیریاز کی مثال دوں تو ایک نام تم لوگوں نے سنا ہوگا کلاسٹریڈیون کا کلاسٹریڈیون پورا نام کیا کلاسٹریڈیون ایسیٹو بیوٹائیل بکٹیریاز جو کہ ہمارے پاس یہ جو بیوکنکولچلیزم اور ٹیٹنیس ہے یہ بیماریاں کاز کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو بیماریاں کاز کرتے ہیں یہاں پر ہوتا کیا ہے میں یہاں پر کلاسٹریڈیون کو کر رہا کلاسٹریڈیون میں ہوتی ہے بکٹیریل ہے بکٹیریہ ہے لیکن کلاسٹریڈیون میں وہ کیا رہی ہوتی ہے الکولیک فرمنٹیشن اور اس الکولیک فرمنٹیشن کے ریزلٹ میں جیسے یسٹ میں ایتھانول بن رہا تھا یہاں پر بنتا ہے بیوٹانول کیا بنتا ہے بیوٹانول اور یہ بیوٹانول انڈسٹری کے لیان سے کافی امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ ہمارے پاس ڈیٹر ٹیٹس میں یوز ہوتا ہے کسیز میں یوز ہوتا ہے باقی اس کی یوز ہے کلیمیٹر ٹیٹس میں بہت زیادہ یوز ہوتا گیا چیز ہے بیوٹانول ٹھیک ہے تو کافی عرصے تک یہ مائکروبیل فرمنٹیشن ہوتی گئی ہم جب بیوٹانول کی ہمیں ضرورت ہوتی ہم بیوٹانول بنانا چاہتے تو ہم مائکروبیل فرمنٹیشن کرتے آج پیٹروریوم بیسٹ فرمنٹیشن ہوتی ہیں بیوٹانول بندہ اس سے سنتھیسز ہوتی لیکن پہلے کیا ہوتا تھا ہم لستیڈیوم ایسیٹو بیوٹائریکم کو یوز کرتے اور اس سے کیا بناتے ہمارے پاس بیوٹانول بندہ ٹھیک ہم ہم نے تینوں پروسس پڑھ لیئے کہ اگر اس کو اکسیجن آویلیبل ہو تو کیا ہوتا ہے جب اس کو اکسیجن آویلیبل نہ ہو تو کیا ہوتا ہے اب ہم اس اپنے لیکچر کو تھوڑا سا سمرائز کرتے ہیں کہ ہم نے پڑھا کے ہمارے پاس بیسیک کل بن گیا تھا گلائی پیویٹ اب یہ ہمارے پاس جو اینڈ پروڈ کا گلائی کو آیسی تھا پیویٹ اس کے ساتھ دیکھو کیا کیا اگر اس کو اکسیجن ملی اگر اس کو اکسیجن مل گئی تو یہ جا کے اس چیز میں کنورٹ ہوتا بلا آف مطلب ایسی ڈی ای بنت ہے وہ ٹی سائیکل میں جاتا ہے اور ٹی سائیکل میں اس سی اور ایسی اگر اس کو اویلی ہو اویلی اویلی تو یہ جو پوائی ویٹ ہے یہ آخر میں کنورٹ ہو جاتا ہے سی اور اویلی بلاس ایس اویلی یہ چیزیں ہم انشاءاللہ کریں گے اور ساتھ کے کیا ہے این اویلی ہو اب اگر اویلی اویلی ہو تو پھر دو کام ہو سکتے تھے ہم نے دو کام پڑھے نا یا تو الکول فرمنٹیشن ہو گی کون سی فرمنٹیشن الکول جس کے ریزلٹ میں کیا بنتا تھا ایت تھا نور یا دوسرے کوئی بھی الکول دوسرے کوئی بھی اس کے بسرے ڈکا اوکسیلیشن ہو رہی ہو دی تیسری رہ ہمارے پاس تیسرا اس کے ساتھ کیا نام ہو سکتا تھا اس نے اگر اور تو یہاں پر بھی اور تو آئیلیبل 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 ٹھیک ہے اور یہاں پر بھی آئیلیب آئیلیبل 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 اور یہاں پر بھی جو NAD PLUS ہے NAD PLUS وہ REGENERATE ہو رہا تھا وہ کیا ہو رہا تھا REGENERATE اور ان فرمنٹیشن کے بھی سب سے بڑا قائد کیا تھا کہ ہمارے بس یہاں پر بھی NAD PLUS REGENERATE ہو رہا ہے یہ NAD PLUS REGENERATE ہو رہا ہے یہ NAD PLUS دوبارہ سے G13 Dysphosphate کے پاس جاتے ہیں اس کو دوبارہ سے Oxidize کر کے G13 Dysphosphate میں Convert کرتے اور یہاں سے VOLICULISIS کے سائیکل چلا کر ADP بناتے ہیں اور یہ کام تک چلتا ہے جب تک Glucose Avere Go ٹھیک یہ آج ہم نے سارا کر لیا ہے جو ہمارے پاس ہے FAT PIRU PIRU VOLICULIS کام میں جا سکتا ہے ٹھیک پھر ہم نے یہ بھی بات کی جو ایتھال وغیرہ ہے یہ yeast میں ہوتا ہے کس میں yeast میں اور یہ Lactric acid fermentation ہمارے پاس muscle cells ہیں muscle cells ہیں RPC cells یا پھر یہ ہمارے پاس bacteria ہے اس میں کیا غور ہوتی ہے Lactric acid fermentation اگر کچھ سمجھ نہ تو کمنٹس میں ضرور پوچھ لینا اور دب دب تو میں یاد رکھئے انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں اللہ حافظ